اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مہلی مسئل پرگیام ڈی فوکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اٹھارہ جنوری ہے پندرہ جماع دیستانی ہے اور منگل کا روز ہے پرودگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور برمید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآلہ محمد علیہ السلام کے خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پرگیام کے فارمیٹ کا علم ہے جو مناسبتیں اور تاریخیں جو ہے مجالی ہوتی ہیں اس کو لے کر اس کی مناسبت سے خصوصی پرگیام تشکیل دی جاتے ہیں آج ہمارا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے میں خصوصی پرگیام تشکیل دیا ہے وفات حضرت عم البنید صلی اللہ علیہ مادر گرامی ہے حضرت اب الفضل عباس علمدار حسینی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی پوری شخصیت آپ کی تاریخی انبار سے کیا کچھ تواریخ نے آپ کی شخصیت کے بارے میں لکھا ان تمام چیزوں کو کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے مختلف جہتوں کے ساتھ آپ کی شخصیت کو موضوع گفتگو بنایا جائے ہمارے ساتھ تو موجود ہیں اس وقت نظیف اشرف سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مولانا سید رومان رزوی صاحب قدلہ آپ کے خدمت میں وی بی کی عظیم الشان شخصیت کا پرسا بھی پیش کریں گے جزاک اللہ جزاک اللہ رومان صاحب جو ہے وہ اپنے تمام ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ایک مرتبہ پھر ان کی خدمت میں تازیت پیش کریں اور ان کو بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا پرگرام جو ہے وہ مادر گرامی حضرت عبد الفضل عباس علیہ السلام جنابی بھی عم البنین کی شخصیت کے گلد رہے گا اور تاریخی حوالجات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں تو قبلہ تمیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حضرت عم البنین صلی اللہ علیہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیانت فرمائیے گا با اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ على كل نیمت واسل اللہ من كل خیل با اعوذ باللہ من كل شر استخداللہ من كل زم اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فراجہم السلام علیہ کی یا عزیزت الظہرہ سلزم المقدس نجف اشرف سیاب تمام اہلی ازاق سلمت میں سلام یقیدہ ترس کرتے ہیں اور وفات امول بنین صلی اللہ علیہ کے حوالے سے تازیت و تثیت پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں باب الحوائش حضرت امول بنین صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے آغاز پروگرام میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے باب الحوائش مادر ابو الفضل عباس حضرت امول بنین صلی اللہ علیہ کے حق حوال تدور حاضر کی تمام وباؤں سے بلاؤں سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما وہ لوگ کے جو بیمار والی لہن ہمارے پروگرام میں جن لوگوں نے بھی حصہ دیا جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کی دعاوں کو قبول فرما انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد وعال محمد علیہ السلام کے جنت البقی کی تعمیر کیسا مخیہ فرما سب سے عظیم سب سے اہم سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام امام الزمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کی خدمت و نصفت کرنے کی توفیق عطا فرما سبحان اللہ اہم سوال آپ نے کیا اور فضیلت ام البنین کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تاریخ کا یہ وہ اہم سوال ہے کہ اگر اس سوال کو ہٹا دیا جائے تو تاریخ اسلام ادھوری رہ جائے گی میں ایک جملہ اقتدام ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی اجازت سے ہی ان کی فضیلت کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ ام البنین سلام اللہ علیہ وہ عظیم المرتبت خاتون اسلام گزری ہیں اسلامی تاریخ کی وہ عظیم المرتبت شہداد ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو انکساری کے اس منزل کمال پر فائز کیا کہ جہاں پہ انسانی فکروں کا پہنچنا محال ہے بی بی نے جب در زہرہ پہ قدم رکھا تو اپنے آپ کو ایک کنیز بنا کر پیش کیا اور کبھی بھی صدیقہ طائرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کبھی غفلت انہوں نے نہیں بڑھتا اور یہی وہ نتیجہ ہے کہ عزت صدیقہ طائرہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ نے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ بلاہ عطا کیا کہ مشکل خوشہ کے گھر میں جس بی بی کو باب الحوائج کہہ کہ پکارا گیا اسے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کہا جاتا میں بی بی کی بارگاہ میں دستیدب جوڑ کے ایک سے بزارج کروں گا کہ بی بی آپ کی بارگاہ میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ میں آپ کی فضیلت کی حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنے تمام مہلے بی ٹی وی کے ناظرین سے گدارش کروں گا اور آپ سے بھی آغا لی مطیبہ آئی کہ ابتدا ہے بی بی کی بارگاہ میں سب مل کے صلوات پڑھیں اور ان کی بارگاہ میں توصل کریں کہ بی بی آپ کا پروگرام ہو رہا ہے آپ باب الحوائر یا آپ کو حق زہرہ کا واسطہ ہم سب کے دل میں جو حاجت میں آپ بہتر جانتی ہیں اللہ سے دعا کر دیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد فضیلت شہدادی کے باقے میں ایک جملہ میں ارد کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات کے گھروں میں جس کے سبب سے اوجالہ ہوا اسے سیدہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ کہا جاتا ہے اور شہادت حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے بعد بیت فاطمہ میں جس بی بی کی وجہ سے جس شہدادی کے سبب اوجالہ ہوا روشنی پھیلے اس عظیم المرتبت بی بی کو حضرت ام البنین سلام علیہ کہا جاتا ہے جو اپنی آغوش میں حضرت ابو الفضل ابباس کو پربان جڑھائے اسے ام البنین سلام علیہ کہا جاتا ہے علی ابن ابی طالیب سلام کو شہادت حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ کے بعد جس بی بی سے کافی دھارت رہی اس بی بی کو ام البنین سلام علیہ کہا جاتا ہے جس عظیم المرتبت بی بی کو امام حسن امام حسین نے فاطمہ زہرہ سلام علیہ کی شہادت کے بعد امہ کہ کے پکارا اس عظیم المرتبت بی بی کو ام البنین سلام علیہ کہا جاتا ہے جب آپ حضرت علی ابن ابی طالیب سلام کے گھر آئیں یا میں جملہ بدل کر کروں جب آپ بیعت فاطمہ میں آئیں جب آپ داخل خانہ اللہ سلام علیہ ہوئیں سباہ اللہ آپ نے اپنے آپ کوئی سنداز میں اس طرح پیش کیا کہ حضرت زینب سلام علیہ نے کہا کہ آپ میں ہماری والدہ گرامی ہیں آپ کی حیثیت آپ عزیزہ ہیں آپ کریمہ ہیں اللہ نے آپ کو مکرم بنایا ہے آپ ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی علیہ تک امام حسن علیہ تک تاریخ اگر آپ دیکھیں اس خانوادے میں کہ جہاں سبھی چاند ہیں جہاں سبھی روشن آفتاب ہیں جہاں سبھی کو شمز کہا جاتا ہے جہاں سبھی قمر ہیں اس بنی حاشم کے قبیلے میں جسی آوز کا پربردہ قمر بنی حاشم بہن کر چمکا اسے بی بی ام عمر بنی صلی اللہ علیہ کہا جاتا ہے لہذا ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ وفات عمر بنی صلی اللہ علیہ کے حوالے سے رہلت عمر بنی صلی اللہ علیہ کے حوالے سے ہم پروگرام کو ارگنائز کریں فرش عزائی عمر بنی صلی اللہ علیہ بیچھائے اور اپنے امام کی حدمت پرکہ پیش کریں بخ کے امام سے توصل کریں کہ مولا آپ کو امام بنی صلی اللہ علیہ کہ ہفتہ وقت ہم سب کی مشکل کشائی فرمائے ہم سب کی مدد فرمائے سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز سے جنابی امام بنی صلی اللہ علیہ کے عزیم سخصیت اور ان کی بارگاہ میں چند کلمات کے ساتھ ناظرین پروگرام کا آغاز کیا گیا اور اس پر طبیلی گفتو کی گئی اب ہمارے سامنے ابواب روشن ہیں اور مختلف جہتیں ہمیں نظر آنہی ہیں جس کے پر بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی اس نوجوان نسل کو جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں ان کو اپڈیٹ کیا جا سکے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایک انٹرنیٹ کا دور ہے اور آپ جو ہے وہ ایک براوزن کے ذریعے سے چند نقیقوں کے ذریعے سے بہتی قیمتی سرمایے تک پہل سکتے ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں حالانکہ گزشتہ زمانوں میں علم کی پیاز بچھانے کے لیے سفر کیا جاتا تھا شہروں اور شہروں شہروں ملکوں ملکوں جو ہے وہ جاتے تھے لوگوں کیا مہمان ہوتے تھے کر ہاتھ کی لکھے وے کتوبی دوسقوں کو ہاتھ سے تحریر کرتے تھے اتنی جنتوں جہت کے بعد تھے جو ہے وہ کہیں کچھ حاصل ہوتا تھا اور واپس اپنے وطن کو پلٹتے تھے مگر اس وقت جو ہے وہ پردگار جو ہے وہ سہولتیں اس وقت جو ہے وہ پیدا کر دی گئی ہیں اور آپ جو ہے وہ ذرا سی کوشش کو صحیح سے بہت زیادہ پڑے علمی ذخائر تک بہت سکتے ہیں اور اپنی علمی پیاس بجا سکتے ہیں تو سب پر ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کے نبواب کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے ان کے ازان آلیت تک روشن کریں منتقل کریں ان کے سامنے اس کو واضح کریں اور اس میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ جناب عم البدین کی فضیلت پر پاتھ ہوئی شہزادی کی جناب عم البدین سلام علیہ علیہ کی تاریخ زندگانی ہمیں کیا بتاتی ہے تاریخ ہمیں تاریخ اور حصی کا سوال ہے یقینا تاریخ عم البدین سلام علیہ کو جب ہم پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا اگر ہم جمعود اگر ہم بالکل سست ہیں غفلت میں ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے آپ سے ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے آپ سے نائنصافی کر رہے ہیں دوسرا ہم پر ظلم کرے تو ہم اسے ظالم کہتے ہیں افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم اپنے وجود پر ظلم کرتے ہوئے کھول زندگی گزار دیتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم خود اپنے آپ کے لئے ظالم ہیں اگر ہم خدا کی ویہدانیت سے دور ہیں اگر خدا کی بندگی سے دور ہیں ہمیں اللہ نے یہ جب ہی اس لیے عطا کی اسے اللہ کی بارگاہ میں جتا کر ہم اسے سربلندی عطا کریں اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ دو ہاتھ اس لیے دیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حوالے سے اللہ نے جہاں پہ ہمیں کہا ہے کہ اپنے آزائے جسمانی کا استعمال کرو ہم اللہ کی بندگی اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنے جسم کو استعمال کریں اللہ نے ہمیں یہ وجود یہ حیکل یہ جسم یہ طاقت تمام طوانائی اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اپنے وجود کو اللہ کے لئے سرف کر دیں یہی پیغام یہی میسج ہمیں حضرت ام البنین صلی اللہ علیہ کی تاریخ زندگی سے دکھنے آگے اور فراہم ہوتا ہے تاریخ ام البنین صلی اللہ علیہ کو اگر ہم پڑھیں ہم اس سمجھ میں آئے گا کہ فاطمہ کلابیہ آپ کا نام تھا اور آپ حضرت حضام کی دختر نیک اختر تھی آپ کی والد گرامی کا نام سمامہ بھی ہے سمامہ بھی ہے وہ عظیم المرتبت خانوادے سے آپ کا تعلق ہے جو اپنے وقت میں شجاعت بہادری عیسار وفا کے نام سے مشہور تھا یہ پورا خانوادہ جب ہم تاریخ کربلا کا متعلق کریں اور تاریخ کربلا سے پہلے اگر ہم اسٹڈی کریں اور کرنا بھی چاہیے میں اہلے بیر تیوی کے تمام ناظرین سے اس سے بہت بڑے پلٹ فارم سے میں گزارش کروں گا اپنے تمام نوجوان بھائی بہنوں سے بزرگ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دشمن اسلام دشمن امام زمانہ دشمن فاطمہ زہرہ سلام اپنے تین وہ بھرکور کوشش کر رہے ہیں وہ انجمنے بنا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وہ پلٹ فارم پہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آنے کے بعد وہ حملہ کرتے ہیں جبکہ ان کے حملے کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ شمع کیا بجھے جیسے روشن خدا کرے الحمدللہ ہماری صلی اللہ حضرت امام زمان علیہ السلام ہے لیکن کوشش ہمیں کرنی چاہیے ہم اگر نمک کارے دسترخان امام زمانہ ہیں تو نمک کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے اگر ابو الفضل عباس علیہ السلام کے علم کو ہم ساتھے ہیں تو دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے تو ہم جب مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں تو قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم تیری میز سے تو خوشبوے وفا آتی ہے تو جب میز سے خوشبوے وفا آ رہی ہے تو ہماری زندگی میں ہمارے زندہ وجود سے بھی خوشبوے وفا آنی چاہیے تو ہم امو البنین سلام علیہ السلام کی تاریخ پر ہیں آپ کا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جو اپنی مثال آپ تھا وہ خانوادہ وہ خبیلہ کہ جو اس دور میں حضرت مسلم کہ جب والد حضرت عقیل جب امیر المومن علی بن ابھی تعلق سلام کے حکم سے جب اس خانوادے کو لہنتے ہوئے پہنچے یا میں یہ کہتا ہوں کہ آغوش ابو الفضل ابباد حضرت سلام کا انتظام کیا جا رہا تھا احتمام کیا جا رہا تھا جب آپ اس قبیلے میں پہنچیں تو جب حضرت فاطمہ کلابیہ کے جو مول بنی سلام علیہ کا نام ہے جب آپ ان کے گھر پہنچے تو آپ کے والد اپنے گھر کے بلکل دروازے پہ تھے جب حضرت عقیل کی ان کے ملاقات ہوئی تو جب امیر المومنین اس حکم کو اس پرمائش کو جب آپ نے پیش کیا تو انہوں نے عجب سا جملہ تھا اور یہ جملہ ہمارے لیے تاریخ جملہ ہونا چاہیے ہمارے لیے درس اور لیسن ہونا چاہیے آپ نے کہا کہ یا اللہ امیر المومنین تھا رشتہ اور ہماری بیٹی کے لیے اور ایک بڑا ہی عجب سا جملہ تھا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ کیا وہ اپنے کو یہ اس حیثیت سا پاتی ہے کہ وہ امیر المومنین سے شادی کرے یعنی اپنے کو امیر المومنین کی بیوی کی حیثیت کے قابل اس نے بنایا ہے یا نہیں آپ خود انصاف کریں کہ ایسا گھرانا کہ جہاں پہ ان کے ساری بدرجہ اتم ہے اب سمجھ میں ہمیں آتا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے جب پوری زندگی امام حسین کو آقا آقا کہ کے پکارا تو یہ احتمام کب سے شروع ہوا تھا یہ ان کے ساری یہ توازو یہ کردار یہ اخلاق یہ خاندان فاطوہ کلابیہ میں یہ انصر پایا جاتا تھا یہ روشنی تھی یہ خوشبو تھی کہ جس سے یہ پورا گھرانا اس کے بعد جب آپ کے والد آپ کے خیمے میں جیس ہجرے میں آپ اپنی والدہ گرامی سے محبت گفتگو تھی تو اس وقت آپ اپنے خواب کو بیان کر رہی تھی کہ امام میں نے کل رات میں عجب سا خواب دیکھا آسمان ہے نورانی آسمان ہے اور ایک چاند میری آغوش میں آ کے گیرا اس چاند کے بعد تین سی طارے میری آغوش میں یکی بعد دیگر میری آغوش میں آتے گئے تو حضرت فاطمہ کلابیہ کی والدہ گرامی نے کہا کہ تمہیں مبارک میں تمہیں بشارت دیتا کہ تمہارا رشتہ ایک ایسے گھر میں ہونے والا ہے کہ جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے افضل ترین گھرانہ ہوگا تمہارا ہونے والا شور کائنات کا پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بلند ترین صفات کا مالک ہوگا اور اس سے فضیلت میں نہ کوئی آگے ہوگا وہ سید فضیلت ہوگا وہ سید العرب والعجب ہوگا سید العوسیہ ہوگا ابھی جب حضرت حضام اندر آنہی چاہ رہے تھے کہ انہوں نے ماں بیٹی کی اس گفتگو اس کنورسیشن کو سنا وہی پہ روک گئے جب ان دونوں کی گفتگو ختم ہوگئی تو اب داخل خانہ ہوئے اور آگ سے فیسے ہیں کہ تمہیں پتا ہے اللہ نے آج ہمیں کل فضیلتوں سے نوادہ آج ہمارے یہاں وہ آیا ہے جس کی چوکر پہ پوری دنیا جاتی ہے آج ہمارے گھر پہ وہ آیا ہے کہ جس کی چوکر پہ نہیں ہے کہ زمین والے بلکہ آسمان والے بھی جاتے ہیں اپنی جبین کو جھکانے کے لیے اس کے بعد انہوں نے پورا واقعہ بتایا اور ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس طرح یہ تاریخ آگے بڑھی اس کے عدود دن آیا کہ جب حضرت فاطمہ کلابیہ کی شادی عقضہ امیر مومن حضرت علیب نے ابھی طالیب لے سلام سے ہوا اور پھر وہ ایک خیلت ہے جو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا جزاکم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی چی ناظرین گفتو کو مزید جو ہے وہ کھولتے ہیں اور اس کینگلز کو بلا کرتے ہیں کہ آپ کا نام جساں سے ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ فاطمہ کلابیہ ام حضام جو کہ آپ نے بیان فرمایا تو ان کو ام البنین جو وہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ام البنین کے نام سے آپ معروف ہیں اس حوالے سے تھوڑی چی روشن ڈال دیں تاکہ اور جی ابواب ہمارے سامنے روشن ہو جائے آپ اکثر عراق آتے ہیں عرب ملک میں آپ کا سفر ہوتا ہے عرب میں ایک دفتور یہ ہے کہ یہاں نام کے ساتھ کنیت رکھی جاتی ہے اور کنیت یعنی بچوں کے حوالے سے بچوں کی نسبت گھر کے بزرگ کو یعنی باپ کو یا ماں کو پکھارا جاتا ہے لیکن کنیت نہ یہ کہ شادی کے بعد بچے ہونے کے بعد بلکہ بچپنے میں بھی یہاں کنیت کا رواج ہے یعنی کوئی اگر عبداللہ نام کا آدمی ہے لیکن اسے ابو الحسن کہا جاتا ہے یا ابو علی کہا جاتا ہے یا اگر ابو زہرہ کہا جاتا ہے تو یہ کنیت اسے عربی میں کنیت کہتے ہیں یعنی بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے باپ ماں کو پکارا جائے ماں کو اگر پکارا جائے تو ام زہرہ ہے یا ام زینب ہے حضرت ام البنین صلی اللہ علیہ کا نام فاطمہ کلابیہ کلاب وہ قبیلہ تھا جہاں سے آپ کا رشتہ تھا جس قبیلے سے آپ تعلق رکھتی اس پورے قبیلے اشیرے کا نام کلاب تھا تو اس وجہ سے آپ کو فاطمہ کلابیہ کہا جاتا ہے ام البنین ایک تاریخ کے والد آپ کو بچپنے سے آپ کے والد نے بھی یہ لقب دیا تھا اس کنیت سے پکارا تھا ایک لقب بھی ہے آپ کو اس لقب سے بھی ملقب کیا گیا دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ نے چار فرزندان عطا کی آپ کو چار بیٹی اللہ نے عطا کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیٹوں کی ماں کہے کے پکارا جاتا تھا اور وہ بھی بیٹی ایسے تھے تاریخ نے اپنی آنکھ سے ایسے عظیم المرتبت بیٹے نہیں دیکھے حضرت عباس علیہ السلام حضرت عثمان حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ یہ وہ فرزند تھے امول بنیل سلام علیہ رہے کے جن پر آپ کو فخر تھا اور آپ نے اس انداز میں اپنے فرزندوں کی تربیت کی کہ تاریخ کربلا سے لے تک آج تک کائنات ایسے بیٹوں سے محروم ہے اور یہ آپ کی تربیت کا اثر تھا یہ آپ کے اس لیسنہ اور اس درس کا اثر تھا جس کو امام حسین حضرت عبدالفضل عباس علیہ السلام نے اپنی زندگی کہ آخری پہر تک یاد رہتا جس کی زندہ مثال آپ کو روزہ حضرت عبدالفضل عباس علیہ السلام مل جائے آج آپ دیکھیں کہ پوری کائنات جہاں امام حسین کی جبین اپنے جبین کو امام حسین کی چوکت پر جھکانے جاتی ہے وہیں کائنات وفا کے امام حضرت عبدالفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے کہتے السلام علیکہ یا عبدالفضل عباس ابنا عمیر سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کالر کو بھی شامل کرتی سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم میں مولان صاحب سے چھوٹا سا فوال پوچھو ہی ہلو جی جی فرمائی فرمائی امال بنین رضی اللہ تعالی انہوں نے کیوں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا کوئی اپنے دشمنوں کا نام رکھتا ہے اپنے بلاد چیک ہے بہت اچھا سوال ہے بہت امدہ ہمیں جوار دیتے ہیں انشاءاللہ جزا کرنا اور کوئی سوال جی قبلہ ہمارے کیاں کردار سے برات کا اظہار ہے یا ناموں سے دیکھیں اسلام وہ حسین مذہب ہے کہ جہاں اگر حبش کا رہنے والا بلال بھی کردار کے اس آسمان پہ آ جائے تو پیغمر اسلام اگرچہ اس کی زبان میں وہ شائز تہیر آپ کی زبان میں وہ لہجہ نہیں تھا بلال کی شین جو ہے وہ سین کہلاتی تھی لیکن جب کردار اہل بیعت علیہ السلام کے گھر سے متمسیق ہو جاتا ہے اور جب بلال کا کردار اتنا بلند ہو گیا تو پھر حبش کے بلال کو بھی رسول اللہ نے کہا آپ موزین اسلام ہیں آپ جا کے گلدر سیادان پہ اللہ کو اکبر تو اسلام میں کردار سے محبت ہے کردار سے بیداری ہے اور نام میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے تاریخ میں بہت سے ایسے نام ہیں جس نام کو اگر آپ دیکھیں تو بعض کردار سے وہ نام اس قدر قریب ہو گیا کہ جیسے یزید ہے یہ نام اس کردار سے اس قدر قریب ہو گیا کہ جیسے اس لفظ کو لوگ سنتے ہیں تو سوائے لانت چاہے کسی بھی مذہب ملت کے فرد ہوں وہ سوائے لانت کے کچھ نہیں کرتے لہذا مذہب تشیعیو کا یہ عقیدہ ہے اور ہم تو کبھی رواداری نہیں کرتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ کانٹوں کے درمیان بھی پھول ہو جائے تو ہم پھول کو اپنے زندگی کا ایک انصر بنا لیتے ہیں باز کرداری ایسے کہ گھنہ تھی ہے کہ ابھی معاملہ تازہ تازہ تھا تو یہ نام کیوں رکھا گیا حالانکہ خلیف سوہم نے مروان جیسے کو جاگیر فدق بھی آتا کی مروان کو جس پر رسول اللہ نے اس کو نکال دیا تھا جو نخلے بناتا تھا اس پر سے پابندی اٹھائی اور اس کو واپس مدینے لے کر آگئے تو کیوں ان کا نام رکھا میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا حالانکہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں صدر اسلام میں تو جب اسلام کو اروج حاصل ہو رہا تھا جب رسول اللہ نے بڑی جانفشانیوں کے ساتھ اسلام کے پیغام کی صدا کو بلند کیا تو بہت سے دشمن آپ کے آگئے آپ جب دیکھیں یہ وہ جس گھرانے نے انسانیت کو سربلندی عطا کی یہ گھرانا ہے کہ دشمن سامنے آرہا ہے امام حسن نے سلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ امام حسن ملینے میں ہیں اور ایک شام سے آنے والا انسان آکے کہتا امیر مومنین کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں سب شتم کرنے لگا یعنی جو کچھ کہہ سکتا تھا اس نے کہہ دیا امام حسن کا کردار دیکھ اب خاموش رہے جب اس کے اخلاق رزیلہ نے جواب دے دیا تو پھر کردار محمد بلند ہوا اور امام حسن نے کہا مجھے تو مسافر معلوم ہوتا ہے میں تیرے لئے انتظام کر دوں تاکہ تو آرام کر لے بھوکا ہے تو کھانے کا انتظام کر دوں مال کی ضرورت ہے تو میں تیری خدمت مال پیش کروں گا سواری اگر اس سے بہتر چاہیے میں سواری اس نے پوچھا آپ کون ہے تو امام حسن نے وصی وزہنی کے ساتھ حسن کو دیکھیں حسن کو پڑھیں کہ اگر ہم واقعا پیاسے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جائے اگر ہم واقعا ہدایت کے مطلاش ہیں تو ہمیں ہدایت مل جائے نہ یہ کہ کسی کو کمنٹ کریں اور ہم کوئی سوال اس انداز میں کریں کہ جو سوال کا جواب اس انداز میں نہیں ملتا ہے کہ جس انداز میں آپ پوشنا چاہ رہے ہیں اگر تاریخ اسلام دیکھے تو رسول اللہ نے اہل بیعت علی مسلم میں بعض ایسے لوگوں سے بھی سال لوگ رکھا کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچائے لہذا ظاہری طور پہ آپ نے میرے صرف اتنا کہنا جاتی کہ روضاری صبر اور کسی کے ساتھ اچھا سلم کرنا یہ تو نبی کریم کی سنت ہے کہ اتنے مظالم دائے گئے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ کے ساتھ دائے گئے یہ تو ایک سنت ہے لیکن نام تو انسان خود چوز کرتا اور ام المدین کا جس طرح ان کی نبی کریم صلی اللہ اور حضرت علی کے ساتھ اس ساتھ اتنی عقیدت اور اتنا اتران اور اپنے بیٹے کا نام اس مان رکھ رہی ہیں تو میں اس کی کہہ رہی کہ جو پرپیگنڈ ہو رہے ہیں ان کی طرف می رہی شکریہ چھیک آنے والے ادوار کو بھی آئیم آئیم مام مام سمین کے سامنے وہ تمام حالات مجسم ہوتے ہیں حکم خدا سے اور دیکھ رہے تھے کہ آگے اتقیعہ کا دور آنا ہے اس میں سے نسلوں میں گزرنا ہے تو اگر ان کرداروں کی اس وجہ سے انہوں نے علی بیت کے ساتھ مظالم ڈھائے ان کی خلافت کو غزب کر کے اپنی خلافت کو جاری کیا اس پر بیٹھ گئے اور یہ قتل کی جو بات جو مولا امیر مومین پر ڈالنے کی کوشش کی گئی حالان کہ مسلمان نے بن ویہ کی نائنصافیوں کی وجہ سے کوٹا سسٹم کی وجہ سے جلغار کی تھی اور ان کو گھر میں جو ہے وہ مقیت کیا تھا اور مہا پر ختل کر دیا تھا تو اس کے باوجود جو ہے وہ مولا امیر مومین نے یہ نام رکھ کے لوگوں بتائے آگے جو ہے وہ اگر سخترین دور آئیں تو نام رکھ لینے سے حرش نہیں ہے ہا ہمارے کرداروں سے برات ہے اس حوالے سے کیا کہیں گیا جی بہترین آپ نے خود مکمل جواب دیا کہ ہمارے یہاں کرداروں سے اور ہم کریکٹر کو دیکھتے ہیں کہ کریکٹر اگر اچھا ہے تو چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق کرتا ہو ہم اسے سر پر بٹھاتے ہیں لیکن اگر پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھنے والے بہت سے ایسے لوگ بھی جو بہت قریب رہے لیکن قریب رہنے کے باوجود آپ رہمت اللہ سلام علیکم رہمت اللہ السلام علیکم سلام میری بہت میں میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت عثمان جو تسرے خلیفہ تھے ان کے نام پر حضرت عم بنی کے بیٹے کا نام نہیں رکھ گیا تھا یہ عثمان نام رکھ گیا تھا حضرت علی 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 اسمان اور اس کے آگے کوئی ان کا لگ گی تھا وہ بہت محب علی تھے اور بہت زیادہ ان سے پیار کرنے والے تھے اور بہت زیادہ جان شکھنے والے تھی ان کے نام پر حضرت علی 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 اور علی 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 والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نا چاہتے بھی اگر مالنے تو چوتھے خلیفہ کے سامنے بھی تو آئیں تو پھر وہ تاریخی حوالے سے بات کر رہی ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی آپ چلی کیوں جاتی ہیں تھوڑا سا رکا کریں تاکہ میں بتاؤں کیا اور کیا کیا ہوا اور کہاں کعپ زمین میں دفنیاں کھوٹ کر مولامین مومین کی شادت پر مٹھائی ہیں کس کس نے باتی پھر تو تفصیل سے بات ہوگی بارالخیر جناب امول بنین پر واپس آتی ہیں سیرت کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے کون بھائی کہاں سے جی میں لندے سے بات کر رہا ہوں بات ہو سکتی بلکل بلکل آپ آنے آ رہے ہیں فرمائی جی بہت شکریہ دو باتیں بہت جلی سے ایک تو وہ نام میری دوسری طرح نے آکے بتا دیا کون سا نام ہے تو یہ دار ہے اچھا اب نا ایک ان کو بات یہ کہیں تھی ایک جو انسار تھے نا انسار جو صحابہ کرام تھے اسے خلیفہ کی دور میں انسار نے ان کو یہ تاریخی واقعہ لوگ بتاتے نہیں ہیں نا تو پھر بات بحثیں چلتی رہتی ہیں تو تاریخ میں انسار نے خلیفہ عثمان کی علاج کو قبر تو کارٹ سے باہر کہنے لیا تھا تاریخ میں تو آگا بہت کچھ ہم اس پر جائی نہیں رہے ہم تو بات جناب بنین کی کر رہا ہے وہ اس پر نام آئی ہے تو نام کو پک کر کے نام کو پک کر کے ٹاپک کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش ہی لوگ ہمیشہ کرتے مگر زہری بات ہے چونکہ نوجوان دیکھ رہو تھے تو اس کا تاریخی جواب دینا ہم پر واجب ہو جاتا ہے ہم جواب دے رہی ہے بہت شکریہ بھی میرے بھائی اب ہم اس پر جائیں گے تو جنت الپاقی کے برابر میں ایک قبرستان اور بھی ہم کو بھی پھلے گا وہاں دس قبریں اور بھی ملیں گی پھر وہ بات کہیں ہی کہیں جائے گی دوسری بات بہت جلدی سے بہت جلدی سے اگر اجازت ہو تو بسم اللہ جی بہت جلدی سے ہو یہ ہے کہ جب پہلے کلکھا نے ایک تفہ جنگ میں مولانی سیطان میں ان کی جانت صحیح تھی بات پیٹی کلکھا اول کی حضرت بھوکتی جان بچائی تھی جانو یہ گھر گئے تھے اور کئی سار یہ کہتے رہے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو ابو بکر حلاق ہو جاتا علی نہ ہوتے تو ابو بکر یہ تو بار بار آئے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ جی جہاں پر بھی سوال بستے رہے وہ مولانی المومنی اسلام کی خاطر دین کو بجاتے رہے ہیں اور تلوار بھی نہ اٹھانے کا پچھس سال یہی وہ ہے کہ کہیں اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہ لوٹ جائیں جیسے آج کل لوٹ رہے ہیں اور حرمین کے اندر کانسٹ کرا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں یہ تو اتنا عرصہ کھیج دیا اور اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ علیہ بیت علیہ السلام کے آج ماننے والے مضبوط کھڑیں اب کوئی ناچ کروائے یا کچھ بھی کروائے اب دین اسلام کو اس نے خطرہ نہیں ہوتا والا امیر مومنین کی یہ بصیرت تھی کہ ان کی امامت کے یہ الہی راستے بارا جو ان کو پروردگار میں ہتا ہے کہ اس پر عمل کر رہے تھے تو قبلہ ہمارے پاس صرف دو منٹ ہیں تھوڑی سے اس کے پر بات ہو جائے آپ کی فضیلت کے آپ کے سیرت کی حوالے سے تو پھر میں آزان کی بریک پر جاؤں صرف دو منٹ میرے پاس کیونکہ بلکل ٹائم ہمارا ہو گیا ہے تو ہم ایک بہتصر سی بریک پر پہلے چلے جاتے ہیں اور جو ہے وہ واپس آئیں گے تو سیرت کیونکہ